تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر شردھالو کے لیے الگ الگ ترہن کے پکوان ہیں چاہے وہ علو کی سبجی ہو دال ہو چاول ہو یا پھر راجمہ ہو شردھالو کے لیے اچھے بندوبست کیے گئے ہیں یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کھیر بھی مل رہی ہے گرما گرم کھیر سردی کے موسم میں گرما گرم اگر کیسر والی کھیر مل جائے اور اس سے زیادہ اچھا کیا ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے لائنوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ کو دونوں طرف بڑی سنخیہ میں لنگر دیکھ جائیں گے اور ہر لنگر پہ کافی زیادہ شردھالو کی بھیڑی ہے ہر لنگر پہ شردھالو بڑی سنخیہ میں پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ بتایا جا رہا ہے آج کے دن اس بیس کیمپ میں بیس ہزار سے زیادہ شردھالو رکے ہوئے ہیں یہ تو صرف بیس کیمپ کی بات ہے اس کے علاوہ اگر ہم بیس کیمپ کے باہر کی بات کریں تو باہر بھی ہزاروں کی سنخیہ میں لوگ رکے ہوئے ہیں تو بڑی سنخیہ میں شردھالو یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں ہم شردھالو سے بھی بات کر رہے ہیں وہ بھی فیلحال جو بندوبست ہیں ان سے خوش نظر آ رہے ہیں اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک دو تین چار نہیں بلکہ کئی لنگر یہاں پر لگے ہوئے ہیں صرف اسی بیس کیمپ کی اگر بات کی جائے تو بیس سے زیادہ چھوٹے اور بڑے لنگر لگے ہوئے ہیں جہاں پر آپ کو دال چاول روٹی کے علاوہ دیش بھر کیا فوڈ کھانے کو ملے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو راجستان کی ہر ڈش چکھنے کو ملے گی تو جتنی بڑی سنکھیا میں یہاں پر شردھالو پہنچے ہیں یا پھر ہر روز پہنچتے ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے سب کے لیے اچھے سے پربند کرنا لیکن واقعی تعریف کرنی پڑے گی یہاں پر جو لنگروں کے ارگنائزر ہیں ان کی اور جو یہاں پر شردھالو آتے ہیں وہ وسط صحیح سے بڑا کر رکھتے ہیں ان کی اور سپیشل سب سے بڑا سب سے زیادہ اور بڑا دھنیواد ہم کریں گے لنگر کمیٹی والوں کا جو یہاں پر ہر روز پوری لنگر سٹریٹ کی آپ کو میں ابھی اس وقت تصویریں دکھا رہا ہوں اور سپیشلی جو لنگر ہے میں ان کی بھی تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کتنے اچھے اور سندر طریقے سے ان سبھی لنگروں کو سجا کے رکھا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویبستہ کتنی اچھی ہے یہاں پر سبھی لوگوں کے لیے بیٹھنے کا بڑا اچھا بندوبست کر کے رکھا ہے جو بھی شردالو یہاں پر آ رہے ہیں آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھاگ دوڑا ہے یا ان کو کھڑے ہو کر کھانا کھانا پڑ رہا ہے حالانکہ جس کی اچھا ہے وہ بہا ٹیبل لگے ہوئے ہیں کھڑے ہو کر بھی کھانا کھا سکتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ بیٹھ کر بھی آرام سے کھانا کھا سکتے ہیں اور یہ لنگر لگاتار دو مہینے ایسے ہی چلے گا تو کچھ ایسی تصویریں ہیں دور دور سے دیش بھر سے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں یہاں پر بیٹھ کر اپنا راتری بھوڑ کر رہے ہیں اور اس کے بعد صبح یہ لوگ جائیں گے پرستان کریں گے شریع عمرنا جی کی گفہ کی طرف اور آپ یہ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے سجاوٹ کر کے رکھیں سجاوٹ کریں گے سجاوٹ کریں گے وسجاوٹ کریں گے سجاوٹ مسئلے زلمان بارک شکریہ وہاں بارک دیکھوں رکھوں کریں گے � Together شکریہ